پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا دس محرم تھی اور جمعہ قدیم تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا تو امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے بہت جنگ بانک کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں میں نماز پڑھنے ہوں ہمیں نماز پڑھنے دیں تو زہیر نے کھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی محلت دو ہم نماز پڑھنے پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے کرنا ہے نماز تو پڑھنے دو شمر نے کہا ہم نمازیں پڑھنے لیں گے تو انہوں نے واپس آکر عرض کہ حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے کہا اچھا تم ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتا ہے میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تمہیں کوئی فرق نہ پڑھتا لیکن ایک فرق پڑھتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا ہے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر چھپانا ہے اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے اور ہم نے زخمی زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رہو کرنا ہے اور ہم نے خون آلود خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے پڑھے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے